اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بروگرم سکسس کی اور میں ہوں رانہ ساجد آپ کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں مارے نفسیات اور موٹیویشنال سپیکر علی اسملز تو جی بالکل آج جو ٹاپک ہم نے سیلیکٹ کیا وہ اسی طرح ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ رہتا ہے رہتا رہتا ہے کہ اسے وہ کرنے سے یا اس کو نہ کرنے سے وہ ہشک جاتا ہے کیسا کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا عام لفظوں میں اگر کہہ لیا ہے تو رسک لینا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لائف میں اور کترے لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور رسک لے لیتے ہیں اور کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور نکامی کا تھوڑا بہت خوب بھی ہوتا ہے تو اسی پر بات کریں گے آج ہمیشہ کی درمان صاحب موجود ہیں موٹیویسنل سپیکر اور مہر نفسیات علی عزمال صاحب علی عزمال صاحب کیا کہتے ہیں رسک لینا زندگی میں کتنا ضروری ہے اور کامیابی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر رسک کے بارے سے جی دیکھیں رسک جو ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایک بہت دلچسپ چیز ہے کہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کافی زیادہ رسک لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ہی رسک نہیں لیتے یہ دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس جگہ پہ بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہیے وہاں پہ وہ بہت بڑا رسک لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ ان سیچویشن میں ان حالات میں رسک نہیں لیتے جہاں پہ ان کو رسک لے کے کوشش کرنی چاہیے تو اس میں جو رسک کا ایک ایلیمنٹ ہے دیکھیں اگر کوئی بھی کام کرنا ہے کسی نے بھی کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو رسک تو لینا پڑے گا رسک لیے بغیر کچھ نہیں ہوتا چھلانگ تو لگانی پڑے گی جاہے آپ وہ کیلکولیٹڈ رسک لے لیں کہ اس کے پلس مائنس ساری چیز کو نکال لیں کہ کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے تو بہت زیادہ اس میں رسک تو نہیں ہے کوئی کوئی تھریٹننگ قسم کا کوئی لائف تھریٹننگ رسک تو نہیں ہے یا بلکل ہی ڈسٹرکشن کا رسک انوالف تو نہیں ہے اگر فالس کریں ایسا رسک انوالف ہے تو کتنے پرسنٹ رسک ہے بعض بات یہ ہوتا ہے کسی چیز میں فیفٹی فیفٹی رسک ہوتا ہے کسی میں ٹین پرسنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جو کہ بلکل بھی رسک نہیں لیتے مطلب وہ ون پرسنٹ رسک لینے پہ بھی تیار نہیں ہوتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لائف میں کچھ نہیں کریں گے چاہے بہت زیادہ قابلیت ہو بہت زیادہ موٹیویشن ہو کچھ بھی ہو ان کے اندر رسک لینا اپنے آپ کو عزمانہ انسرٹینٹی میں فیصلے کرنا اور رسک کو ساتھ لے کے چلنا this is very much important رسک لیے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ جب تک کشتی کو پانی میں نہیں ڈالیں گے دریاہ بھول کرنے کے لیے لائف رسک نہیں لیں گے تب تک آپ دریاہ کے دوسرے کنارے میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ جو بہترین کامیابی اور بڑی کامیابی greatest achievement جو ہے اس میں عام طور پر بڑے بڑے رسک بھی involve ہوتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے calculated risk لیے وہ ہی زندگی میں آگے بڑے جنہوں نے risk نہیں لیا کہ risk سے جو ہے بالکل ہی aversive ہوگے risk کو بالکل ممنوعہ قرار دے دیا وہ لائف میں کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو یہ در کے کھول سے باہر رکل کے کچھ calculated risk لینے کی پڑے بہت شکریہ جی علی جمل صاحب بڑی اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے عمریف کیا اگر واقعے میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کام بھی آپ ہونا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کو risk لینا پڑے گا اور risk لینے کے ساتھ ہی جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی آج کے پروگرم سے اجازت دیجئے آج کے پروگرم